کورونا کے بیچ، اردھوے وسطہ کے خطرے کے بیچ، سیما پر تناف کے بیچ، راجستان میں جو کچھ چل رہا ہے اس کا اگلا چیپٹر سپیکر کے نوٹس کے خلاف سچین پائلٹ گروپ کی اپیل پر ہائی کورٹ میں سنوائی پوری ہو چکی ہے کورٹ نے فیصلہ فیلحال تین دن کے لیے سرکشت رکھ لیا ہے، ریزرو رکھ لیا ہے اب چوبیس جولائی کو فیصلہ آئے گا، تب تک سپیکر جو ہیں راجستان اسیمبلی کے وہ انیس ایمیل ایس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکے گے پالٹ گروپ کی طرف سے مکل روتگی نے دلیلیں دی، روتگی نے کہا کہ سپیکر نے ویدھائکوں کو جواب دینے کے لیے صرف تین دن کا وقت دیا جبکہ سات دن کا دینا چاہیے تھا، آخر وہ اتنی جلدی میں کیوں تھے؟ دل بدل قانون تو اسی لیے بنایا گیا تھا تاکہ کوئی پارٹی نہ بدل سکے انہوں نے ہائی کورٹ کی شکتیوں پر انکوش نہیں لگایا جا سکتا انہوں نے یہ کہا، کورٹ کو اس معاملے کو سننے کا حق ہے سو موار کو سنوائی کے دوران سپیکر سی پی جوشی کی طرف سے ابھی شیخ منو سنگھو نے دلیل رکھی تھی سنگھو نے کہتا کہ سپیکر نے ویدھائکوں کو بس نوٹس بھیجا ہے، ایمیل ایس کو نوٹس بھیجا ہے، دسکوالیفائی نہیں کیا پائلٹ گروپ کی جو پیٹیشن ہے وہ پریمیچور ہے یہ خارج ہونے چاہیے اور جو چیف ویپ ہے مہیش جوشی ان کی شکایت پر جو ویدان سپک سپیکر ہیں سی پی جوشی نے پائلٹ سمیت انیس ایمیل ایس کو چودہ جولائی کو نوٹس کیا دیا تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ستھتی کہاں پر ہے میرے ساتھ ہیں گردیپ سپل میرے سیوگی بہت شکریہ گردیپ اپنا سمیہ دینے کا میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ جوڈیشری اور سپیکر کے ادھکار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو جوڈیشری ہے وہ بھی کانسٹیٹوشنل ہے اور سپیکر کا عوضہ بھی کانسٹیٹوشنل ہے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے کہ اس میں کانسٹیٹوشن کی مریادہ اور سپیکر کانسٹیٹوشنل انسٹیٹوشنز ہوتے ہیں ان کی مریادہ اور سپیکر کا عوضہ دونوں کا خیال رکھا گیا ہے یہ ججمنٹ کیسی ہے آپ کیسے انٹرپیٹ کرتے ہیں وینو جی اس پورے کیس کے اندر دو ہی پہلو ہیں ایک جو آپ نے کہا کہ سپیکر کے رول پر سوال اور دوسرا کہ کیا سپیکر ویدان صبح کے بہار کی کاروائی پر کسی کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو آج بھی جب کوٹ نے کہا کہ چوبیس تک سپیکر کاروائی نہ کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں سپیکر سے انہوں نے سپیکر کو نردیش نہیں دیا ہے انہوں نے سپیکر سے انوروت کیا ہے کہ آپ اس کو چوبیس تک نہیں کریں جس کو سپیکر مانے نہ مانے یہ ان کے ویویک پر ہے سپیکر مان رہے ہیں کیونکہ یہ جو سوال ہے یہ بہت پہلے تیہ ہو چکا ہے کہ سپیکر کا عدھکار جو ہے اس پہ کوئی کوشن مارک نہیں لگ سکتا دو ہزار چھے میں جب ایک کیس ہوا تھا لوگ سبا راجے سبا میں کچھ ایمپیس نے سوال پوچھنے کے لئے پیسے لیے تھے اور ان کو برخواست کیا گیا تھا دونوں سطنوں سے تو تب سپریم کورٹ نے تب کے جو سپیکر تھے سومنا چڑھے جی ان کو نوٹس بھیجا کہ آپ آئیے اور بتائیے آپ نے کیسے برخواست کیا اور میں وقتیقل روپ سے جانتا ہوں اس بات کو کہ سومنا چڑھے جی صاحب نے اس نوٹس کو اس پہ دھیان ہی نہیں دیا اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا اور کورٹ کو یہ بات ماننی پڑی کہ سپیکر کو جواب دینا جوری نہیں ہے تو یہ بات تب ہی تہہ ہو گئی تھی کہ سپیکر کا پورا ادھیکار ہے اس میں یہ کہنا کہ سپیکر میلیفائیڈ انٹینشن سے کچھ کر سکتے ہیں جیسا آج آرگیو کیا گیا کورٹ کے اندر تو سپیکر پر میلیفائیڈ انٹینشن کی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے کیونکہ جس طرح سے جج اپنی پاور ڈراؤ کرتا ہے سمیدھان سے یہ مانا جاتا ہے کہ جج سمیدھانک مولیوں کا پالن کرتے ہوئے فیصلہ کرے گا ویسے ہی سپیکر بھی اسی سمیدھان کی کسی دوسری دھارہ سے شکتی پرابت کرتے ہیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ وہ اب سمیدھانک مولیوں کا نرواہ کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے اس لئے فیصلہ ہونے سے پہلے فیصلہ ہونے کے بعد اس پہ کوٹ کاروائی کر سکتا ہے فیصلہ ہونے سے پہلے اس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا اور دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ویدھان سبا کے بہار کی گتی ویڈیو پر ڈسکوالیفیکشن ہو سکتا ہے تو اس میں بھی بالکل کلیر ہے جو دسوان شیڈیول ہے سمیدھان کا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے اگر پرستیتیاں یہ کہیں کہ کسی ویکتی نے پارٹی سوچھا سے چھوڑ دی ہے تو اس کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں خود ابھی ڈیٹھ سال پہلے اوپ راشپتی ونکہیہ نائیڈو نے دو ممبر تھے جی ڈیو کے شرط پوار اور علی انور انسائی کو ڈسکوالیفائی کیا تھا کیونکہ ہاؤس کے باہر انہوں نے جی ڈیو کے خلاف لائن کے خلاف سٹینڈ لیا تھا دوہزار آٹھ میں بی جے پی کے ایک سانسر تھے جی پرزاد نشاد جنہوں نے بی جے پی کے ہاؤس کے باہر خلافت کی تھی اور سشما سوراج نے اس سمیں یہ پیٹیشن کی تھی اوپ راشپتی کو اور ان کو برخاص کیا گیا تھا تو ایسے بہت سارے کیس ہیں جہاں پہ کہ اگر یہ ثابت سپیکر مان لے سپیکر یہ مان لے کہ پارٹی کے خلاف گتیو دیاں ہو رہی ہے تو اس کو برخاص کیا جا سکتا ہے جی بھائے بڑھتا ہوں اس سیاسی اٹھا پٹک کہیں گھماسان کہیں جنگ کہیں سرکس کہیں اس تمام اٹھا پٹک کے بیچ مکہ منترے شوگ گیلوٹ نے جیپور کے ہوتل فیرمانٹ میں کانگریسی ایمیلیس کے ساتھ بیٹھک کی بیٹھک میں راجستان کانگریس کے جو انچارج ہیں کانگریس کے طرف سے افناش پانڈے کانگریس کے مہا سچیپ کیسی وینو گپال آجے ماکن اور جو کانگریس کے جو راجستان کے پریزیڈنٹ ہے گووین سنگھ ڈوٹا سراب بھی موجود رہے بیٹھک میں چیف میریسٹر گیلوٹ نے ایمیلیس سے کہا کہ سبھی ایمیلیس کو چٹان کے طرح ایک جھٹ رہنا ہوگا سی ایم نے یہ بھی کہا کہ کانگریس سے بی جے پی کوئی بھی صوبے میں چناف نہیں چاہتی راجستان میں چناف نہیں چاہتی کوئی بھی پارٹی نہیں چاہتی کہ راجستان میں ویدان سبہ بھنگ ہو وہیں ایمیلیس کی خرید و فروغ سے جڑے وارل آڈیو کلپس کیس میں سپیشل آپریشنل گروپ ایسو جی نے کینڈری منتری گجیندر سنگھ شیخاوت کو نوٹس دیا ہے ہم سب جانتے ہیں ایسو جی نے گجیندر سنگھ شیخاوت کو کیس میں اپنا بیان درچ کرانے ووائس سیمپل دینے کے لیے کہا ہے اس سے پہلے جب معاملہ سامنے آیا تب گجیندر سنگھ شیخاوت نے دعویٰ کیا تھا کہ آوڈیو میں جو آواز ہے وہ ان کی نہیں ہیں اس پر سوال اٹھایا گیا تھا کہ اگر ان کی نہیں ہیں تو پھر ووائس سیمپل دینے میں اعتراض کیوں ہے اسی بیچ راجستان سرکار نے ہریانہ سرکار کو ایک کچھتھی لکھی ہے جس میں راجستان کی ایٹی ایس ایسو جی ٹیم کا سیہیوگ کرنے کے لیے ہریانہ پولیس کو نردیش دینے کے لیے کہا گیا ہے میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے ویدھائکوں کی خرید و فروغ کے اروپوں کو بی جے پی نکار رہی ہے لیکن دوسری طرف وہ جانچ میں سیہیوگ بھی نہیں کر رہی کینڈری منتری وہ سیمپل نہیں دے رہے ہریانہ کے بی جے پی سرکار بھی سیہیوگ نہیں کر رہی مانگ سی بی ایسے جانچ کرانے کی ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بی جے پی کا واقعی کوئی رول ہے کیونکہ وہ نکار رہی ہے یا کوئی رول ہے ہی نہیں بلکل مینوش جی یہ تو کھلا کھل فروغہ بازی چل رہا ہے سب کو معلوم ہے کس کس کا رول ہے کس کس کا رول نہیں ہے وہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ بیسیکلی دونوں پکش تو ڈال ڈال میں پات پات کی راجیتی کھیل رہے ہیں ایک جگہ ایسو جی ہے اور ایک جگہ سی بی آئی کا استعمال کیا جا رہا ہے اور بی جے پی نے ابھی تک یہ نہیں بولا ہے کہ ٹیپنگ جھوٹی ہے ان کا پورا فوکس اس بات پہ ہے جو معلوم ہے کہ ٹیپنگ اپلپد ہے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ٹیپنگ کیسے ہوئی ہے تو یہ پورے کھیل کے اندر ان کو بھی معلوم ہے جنتہ کو بھی معلوم ہے کہ کون کس سے ملا ہوا ہے یہ جو ساری قواعد ہو رہی ہے وہ پریشر بیلڈنگ کے لیے ہے اور کل کوٹ کے اندر ثبوت جو پیش ہونے ہیں اس کی تیاری کے لیے کیا جا رہا ہے ازروائز اس پورے کے اندر اس پورے کے اندر یہ کہنا کہ جندر شکھاوت وائس سیمپل نہیں دیں گے یا جو ہریانہ پولیس کے ٹیم آئی ہوئی ہے دلی اور مانے سر گئی تھی ان کو روکا گیا یہ آپس میں ایک ایسا کھیل بن گیا ہے جس میں دونوں پکش اچھی طرح سے پارنگت ہیں اور وہ دونوں پکش اس کھیل کو کھیل رہے ہیں جی میں آگے بڑھتا ہوں راجستان پولیس کی ٹیم آئی تھی یہ جو سب کو چھو رہا ہے جیسا گردیپ نے بتایا اب سی بی آئی بھی ایکٹیو ہو گئی ہے راجستان سرکار کی طرف سے ایسو جی ہے تو کین سرکار کی طرف سے سی بی آئی ہے چیف مرسٹر اشو گہلوٹ کے نزدیکی لوگوں پر سی بی آئی کی کاروائی دبش بڑھتی جا رہی ہے جیپور میں سی بی آئی نے مکہ منتری گہلوٹ کے او ایس ڈی دیوارام سینی کو پورشتاچ کے لئے بلائے وہیں گہلوٹ گروپ کی جو ایم ایل اے ہیں کرشنا پونیا ان کے گھر پر بھی دوسری بار سی بی آئی کی ٹیم پہنچی جو ایم ایل اے کرشنا پونیا ہیں ان سے سو موار کو بھی تین گھنٹے تک پورشتا چھوئی حالانکہ اس بارے میں سی بی آئی کی طرف سے اوفیشلی کچھ نہیں کہا گیا ہے اس سے پہلی بھی اشو گہلوٹ کے قریبی دھرمینر راٹھوڑ اور راجی واروڑا کے گھر انفورسمنٹ ڈیلیکٹو ریٹ اور انکم ٹیکس نے چھاپر ماری کی تھی میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جب جب بھی اس طرح کا راجنیتی گھٹنا کرم ہوتا ہے کیندر کی ایجنسیا ویروہدھیوں کو ٹارگٹ کرنے لگتی ہیں سی ایم گہلوٹ کے قریبیوں پر جس طرح سے دباو بڑھایا جا رہا ہے اور کیا یہ محض کوئنسیڈنس ہے کہ یہ ایک طرف تو ویدھائکوں کا سب کچھ چل رہا ہے سرکار دیرانے کی کوشش ہو رہی ہے اور دوسرے طرف سی بی آئی کا جو دباو ہے یہ کوئنسیڈنس ہے کیا اب تو کوئی بھی اس کو کوئنسیڈنس نہیں مانتا ہے دیش میں اس کو تو ایکسپوز عجید پوار نے کچھ مہینے پہلے کر دیا جی جیسے کبڑی کے کھیل میں ہوتا ہے جب آپ پھنٹ جاتے ہیں تو آپ دوسرے کے کھیل میں جا کے چھو کر سب کو دھوست کر دیتے ہیں تو وہ اپنا کبڑی ان پہ کیس چل رہے تھے ایریگیشن کے ان پہ سی بی آئی کی انکویری سی کیسز تھے وہ جا کے بی جی پی سے میلے اچھ ہوا اور اپنے سارے کیس واپس کرا کے ماف کرا کے واپس آ گئے تو انہوں نے جتنا ایکسپوز کر دیا تھا اس پورے کھیل کو وہ اور کوئی نہیں کر پایا ابھی پچھلے دنوں مانیپور کی سرکار ہل گئی تھی آئی بو بی سنگ اپنا دعوی پیش کر رہے تھے ٹھیک اسی وقت سی بی آئی نے ان کو سمن بھیج دیا ایک پرانے کیس کے اندر آج جب اشوک گہلوت نے سی بی آئی سے پرمیشن ویڈراؤ کر لی کیندر میں ایک نیم ہے کہ سی بی آئی راجے کی پرمیشن کے بغیر انکویری نہیں کر سکتی ہے لیکن سب ہی راجیوں نے بلینکٹ پرمیشن دی ہوئی تھی تو جب کیندر سرکار نے ریپورٹ مانگی کہ ہم سی بی آئی کو دے رہے ہیں تو اشوک گہلوت سرکار نے جو بلینکٹ پرمیشن تھی ویڈراؤ کر لی کہ سی بی آئی اب راجستان میں بینا راجستان سرکار کی پرمیشن کے جا نہیں سکتی ہے تو آج انہوں نے ایک پرانا کیس نکال لیا جو ایک سرمیسپیکٹر کی موت ایس ایٹو کی موت کیس تھا اور اس میں سی بی آئی بھیج دی اشوک گہلوت کے او ایس ڈی پہ اور وہاں کے ان کے ایک نجدی کی ویدھائک کے اوپر آج وہ پوچھتاش کر آئے تو لگاتار جب پچھلا چناؤ تھا جب کانٹی کی ٹککر ہو رہی تھی تو شرط بہار کے اوپر ای ڈی کا کیس ہم سب جانتے ہیں اس کے بعد آج تک کیا ہوا وہ شانت ہو گیا ہے جب دوہزار سترہ میں بی جے ڈی کے ساتھ ایشو چل رہا تھا تو روز ویلی کیس کے اندر بی جے ڈی کے منطریوں پہ سمند چلے گئے اس کے بعد سمجھوتا ہو گیا سارے سپورٹ بی جے ڈی اب ہاؤس میں لوگ سبہ راجے سبہ میں سپورٹ کرتے ہیں تو اب کوئی کیس کی بات نہیں ہوتی ہے مکل رائے ہوں ہمنتہ وشواش ہمنتہ وشوش شرما ہوں ان سب کیوں پر کیسز بی جے پی ٹائم لی چلاتی ہے اور ٹائم لی روک لیتی ہے تو یہ ایک ایسا کھیلے جو کئی سالوں سے کور فائرنگ سی بی آئی ای ڈی اور باقی آئی ٹی یہ ایجنسیز کور فائرنگ دیتی ہیں کہ ہم فائرنگ دے رہے ہیں اور اب آپ جا کے یو دجیت لیجئے میں جاننا چاہتا ہوں یہ جو سٹریٹیجی ہے یہ جو رنریتی ہے جو آپ بتا رہے ہیں سالوں سے چل رہی ہے اس کی گھٹی یا اس کے سبق بی جے پی نے کانگریس سے نہیں سیکھے ہیں کیا بلکل ایک زمانے میں میسیوز کافی ہوتا تھا لیکن ہمارا لوگتان پر اس سے آگے نکل چکا تھا پچھلے دس پندرہ سالوں کے اندر دیرے دیرے جس طرح سے آٹی آئی آیا جس طرح سے ٹرانسپرینسی کی بات ہوئی جس طرح سے میڈیا اس سمیں بہت مجبوط ہوا وہ سوال اٹھانے لگا اور جنتا بھی سوال اٹھاتی تھی ایسا نہیں ہے کہ آج جنتا جیسے چپ ہے کہ بھئی یہ تو یود لیو اینڈ وار میں سب فیر ہے والی فلوسفی پہ ہوتا ہے تو آپ جو مر جی چاہے کیجئے آپ جنتا بھی سمرسن کرتے نظر آ رہی ہے لیکن بیچ میں ایک دور ایسا تھا جب میڈیا ہو جب راجنیتک پارٹیاں ہو جب جنتا ہو یا ٹرانسپرینسی کے باقی سنسائیں ہو وہ اس پر روک لگا رہی تھی آج پرک یہ ہے کہ اس کو جائز ماننے کی ایک پرمپراسی پڑتی جا رہی ہے اور وہ ادویلنا جو ہوتی تھی کہ غلط ہو رہا ہے خرید فروک غلط ہو رہی ہے ایجنسیز کا استعمال غلط ہو رہا ہے اس پہ جو پیڑا ہوتی تھی وہ پیڑا آج نظر نہیں آ رہی ہے پیڑا نظر نہیں آ رہی ہے یا آج پیڑا اگر ہے بھی تو سرکار سننے کو تیار نہیں ہے اس کے لئے ایسی پیڑا ایسا سرکار کوئی معنی نہیں رکھتا ہے